قومی سیاسی قیادت کا قومی سلامتی کے امور پر اتفاق فوجی سروراہن کی تائیناتی اور ملاسکت میں توسی سے متعلق ترمیمی بلز پارلیمنٹ کی مشترکہ قائمہ کمیٹی برائے دفاع میں منظور وزیر دفاع پرویز خرٹک نے بل قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا تینوں بلز کل قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کیے جائیں گے اہم معاملے پر قانون سازی کے لیے حکومت کا مصبت فیستہ سپیکر قومی اسمبلی نے شاہد خاقہ نباسی، سید خورشید شاہ، احسن اقبال اور خاجہ ساد رفی کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیئے پروڈکشن آرڈر کے اجرا کا مطالبہ خاجہ محمد آصف نے کیا لندن میں شہباز شریف کی نباس شریف سے طویل ملاقات بھی ہوئی بلاول پھٹو نے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر نے آرمی ایکٹ کے بل کی حمایت پر اعتباد میں نہیں لیا ان کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی گئی شاید حکومت کو کوئی جلدی ہے ہمارے بغیر بھی بل آسانی سے پاس ہو سکتا ہے ہم باون ارکان کے ساتھ بل میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے وقت آئے گا جب پاکستان میں تیل کی نہریں بہیں گی وزیراعظم کا چین کے تجربات سے فائدہ اچھانے کا اعلان فیصل آباب میں انڈاسٹریل سٹی کا سنگے بنیاد آئی جی اور چیف سیکیٹری کی تعریف انگریزی میں تقریروں پر تنقید بولے بیوروکریٹس کو ناب سے آزاد کر دیا اب بہانہ نہیں چلے گا وزیراعظم نے فیصل آباب میں مدینہ فاؤنڈیشن کے تعاون سے جدید ترین شیلٹر ہوم کا افتتاح کر دیا چیئرمین مدینہ فاؤنڈیشن میاں حنیف نے وزیراعظم کو بریفنگ دی سی ای او نائٹی ٹو گروپ میاں رشید بھی ہمرا تھے پناہ گاہ میں تین سو پچاس افراد کے رہنے کی گنجائش خاجہ سراؤں کے لیے پچیس بستر الگ بھی لگائے گئے ہیں مسجد دار لائی ویری بھی موجود مدینہ فاؤنڈیشن کے زیر انتظام پناہ گاہ کا کھانا وزیراعظم اور اسد عمر کو پسند آیا وفاقی وزیر اسد عمر نے ٹویٹ کیا پناہ گاہ کے دورے پر کھانا کھانے کا موقع ملا عمران خان اور مجھے دونوں کو آلو گوشت بہت پسند آیا وزیراعظم عمران خان نے کہا یہ وزیراعظم ہاؤس سے بہتر پکا ہوا کھانا ہے ملکہ ایک احسار مری میں برفباری شروع ویکنڈ پر رش مال روڈ پر سیاہ خوشی سے جھوم اٹھے بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری ملک بھر میں شدید سردی کا راج جنوبی پنجاب اور بالائی سن میں دھن سکردو کا پارا منفی دس دگری تک گر گیا گوفرس پارا چنار بگروٹ مالن جببہ کالام میں بھی غزب کی سردی گیس بہران خط نہ ہوا گھروں کے جنہے بدستو ٹھنڈے سن بھر میں سی این جی سٹیشنز آٹھ گھنٹے بعد ہی دوبارہ بن فیلنگ سٹیشنز پر شہری اپنی باری کا انتظار کرتے ہی رہ گئے پنجاب اور کے پی میں بھی شہریوں کو شدید پریشان ہے سوئی گیس بلز کی مد میں گزشتہ سال پانچ ارب اضافی وصولی دس سال کے دوران سوئی گیس کمپنیز نے تیس ارب روپے زائد رقم وصول کر لی تحقیقاتی کمیٹی ریپورٹ کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا سوئی ناظرن کا دھائی لاکھ گھریلو سارفین کو پینتالیس کروڑ روپے واپس کرنے کا فیصلہ شہر موٹسن کوئٹا گلیڈیٹرز کی نمائندگی کے لیے پرجوش پی ایس ایل فور کے من آف دا سیریز کمدہوں کے نام اردو میں پیغام جنوبی افریقہ کے ڈیل سٹین پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائیٹیڈ کی نمائندگی کریں گے اول فور کی تفاقی روپن میکنو ایس آ翡 کو پخش یک ہے فرح کسی ایس ایس یا سات fand suppose من قروب شایتات روپن میکنی پاکستان کی کومی سلامتی کا مسلاح Consort سلامتی است وہ متحد ہے قانون میں جو سکم موجود تھا عوام کی بنائی ہوئی پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو درست کیا جا رہا ہے پاکستان کے دشمنوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پوری قوم جو ہے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے یہ سیولین بالا دستی کی طرف اہم پیش رفت ہے اور یہ ثابت ہوا ہے کہ قیادت کے اندر اگر وین ہو بصیرت ہو تو وہ ہر چیلنج کو اپرچونٹی میں بدل سکتی ہے آپ اس حقیقت سے اگاہ ہیں کہ ہمارے بارڈر اور ہیتے کی صورتحال کشیدہ ہے ایسی صورتحال میں ہمیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو قومی مفاد میں اپنے سیاسی مفادات کو پسے پشٹ ڈالتے ہوئے قومی مفاد میں یک جہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی افواج پاکستان کو تقویہ دینی ہے اور میں تمام سیاسی جماعتوں کو ان کے رہنماؤں کو اس ساہم ذمہ داری کو آسن طریقے سے ادا کرنے پہ مبارک بات دیتی ہوں اور انہوں نے جس طرح نہ صرف اس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا بلکہ جو بردباری دکھائی وہ بھی قابل تحسین ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ادار متحد رہیں گے اور یہ چونکہ قومی سلامتی اور مفاد کے ساتھ جڑا ایشو ہے اور اس ایشو میں جو پاکستان کا آئین ہے وہ ملکی دفاع کی ذمہ داری آئینی ذمہ داری وزیر اعظم کو دیتا ہے تو جس کے پاس ذمہ داری ہے اختیار بھی اسی کے پاس ہونا چاہیے اور اس پارلیمنٹ نے اس جمہوری عمل کو جمہوری وزیر اعظم کی جو اتھارٹی ہے اس کو آگے بڑھایا اور جس انداز سے اتھارٹی اور ذمہ داری کو یکچہ کرنے کی ایک ایسی مثال یہ پارلیمنٹ قائم کرنے جا رہی ہے اس سے ملک کو مزید مضبوط بنانے میں دفاعی محاذ پہ اور قومی مفاد کے تحفظ میں مدد ملے گی آج وزیر اعظم پاکستان نے اپنے پارلیمنٹ دیرین سے خطاب کرتے ہوئے بھی اس ضرورت پر زور دیا ہے کہ جو عوامی نمائندہ ہے پارلیمنٹ کا رکن ہے اسے عوام کو جواب دے ہونا ہے اور یہ پاکستان کی سیاست میں جو جواب دری کا عمل ہے اسی کو مضبوط بنا کے ہر فرد جو ہے عوام کے سامنے سرخروع ہو سکتا ہے تو آج پارلیمنٹ کمیٹی کے اندر جو ترجیحات تیہ ہوئیں اس میں عوام کے ساتھ جو اس پارلیمنٹ کا چولی دامن کا ساتھ ہے کیونکہ اس پارلیمنٹ سے عوام کے حقوق کی زمانت ملتی ہے اور یہ پارلیمنٹ جو ہے عوام کے مفادات اور ان کی بنیادی ضروریات کو یقینی بنانے کے لیے ایک ایسا فورم ہے کہ جو باقی اداروں کو طاقت دیتا ہے جو باقی اداروں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ قومی مفاد کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو لہٰذا پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہی جمہوریت کی اصل حقیقی تصویر ہے اور دنیا کی ہر محضب جمہوریت میں جو گورنس اور ملکی دفاع کی ذمہ داری ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہے لہٰذا آج اس پارلیمنٹ کو ہم نے مضبوط بنانا ہے اور ایک جمہوری پروسسس کا آغاز ہوا ہے اور جمہوری پروسسس سے ہی انشاءاللہ ان امینڈمنٹس کو منظور کیا جائے گا اور جو ڈیفینس کمیٹی کے پاس یہ ریفر ہوئی ہیں انشاءاللہ ڈیفینس کمیٹی کے اندر بھی جتنی بھی سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود ہیں وہ ملک کے بہترین مفاد میں فیصلے کریں گے اور یہاں اس فورم سے اس پارلیمنٹ سے ایک جکچہتی کی آواز اٹھے گی موسیقی موسیقی